موسیقی لاہور جندت ویلفیر فانڈوشن کے زیرے تمام افراد باہمد معذور کو درپیش مسائل اور زندگی کی بنیادی ضروریات کے متعلق جہوٹان میں قائم امپاور ایوری ون ویلفیر سسٹی کے حال میں ایک خصوصی آگاہی ٹریننگ ورک شارپ منکت کی گئی جس میں درجنوں خصوصی افراد نے شرکت کی ٹریننگ ورک شارپ کی انسٹریکٹر سعیدہ امتیاز فاطمہ نے دورانے ورک شارپ خصوصی افراد کو زندگی گزارنے کے بارے میں بنیادی ضروریات اور ان کے حصول کے لیے کیسے ممکن بنایا جائے کے متعلق تفصیلات بریفنگ دی اور خصوصی افراد میں خود اعتمادی پر زور دیتے ہوئے اپنی ضروریات کو نارمل افراد کے سامنے رکھنے اور ان کے حل کے لیے بہامی مشاورت و بحث و مواعصہ بھی تفصیلی مشکروائی جبکہ ٹریننگ ورک شارپ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے جنت ویلفیر فرنڈیشن کی صدر آئیشہ شفقت نے کہا کہ حکومتی سطح پر متعدد بار ماضی میں بھی علانات بہت ہوئے ہیں افراد باہم مزوری کے شکار افراد مرد و خواتین کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں پانچ فیصد نوکریوں کا کھوٹا محتس کیا گیا ہے اور خصوصی افراد کے لیے تمام سہولیات کے فراہمی کو بھی اداروں نے یقینی بنایا گیا ہے مگر تحال اس پر مکمل عمل درامت نہ ہو سکا اسی لیے جنت ویلفیر فرنڈیشن کی حکومتی سطح پر خصوصی افراد کی فلاح و بہبود اور حقوق کے حوالے سے کیے گئے تمام علانات اور اداروں میں یقینی بنانے پر زور دیتی ہے ہرگز کسی صورت میں اب کسی خصوصی افراد کے حق تلفی نہیں ہونے دی جائے گی اس موقع پر شرکہ نے لاہور سٹی نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیس کاملیکم میرا نام سیدہ انتیاز فاطمہ ہے اور یہ سی آئی پی کولیوشن پر انکلوسیف پاکستان ہمارا ایک نیٹ وک ہے جو کہ ڈیسیبلیٹی رائٹس پر وومن رائٹس پر اور ٹرانزینڈر رائٹس پر ورکنگ کر رہا ہے بیسکلی ہم ان کے سیوک رائٹس پولیٹیکل رائٹس اور ووٹنگ رائٹس کی انپورٹنس جو ہے اور اس کے پراسس اس کی اویرنس کریئٹ کر رہے ہیں اس وقت اور یہ ہمارا لیٹریسی سیشن ہے جو کہ لاہور میں مختلف جگہوں پر کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ اس وقت پنجاب میں جو ڈیسیبلیٹی دل پاس ہوا ہے اور جو قوانینینیں حاصل ہوئے ہیں ان قوانین کو سمجھیں اور ان سہولیات سے پاہدہ اٹھا سکیں انسینٹیوز جو ان کو مل رہے ہیں ان سے پاہدہ اٹھا سکیں اور بہت بڑی پاپولیشن جو ریجسٹرڈ نہیں ہے اس پرسن میں ڈیسیبلیٹیز کی وہ آن لائن سوپیئر کے طرح بہت ایزیلی ریجسٹرڈ ہو سکتی ہے تو ہمارا ارادہ ہے کہ ان کو ریجسٹرڈ کیا جائے اور انہیں مواقع پر آم کیے جائیں کہ وہ سیاسی طور پر شمولیت اختیار کریں ان تمام کاموں میں جن میں نون ڈیسیبل پرسنز شامل ہوتے ہیں اپنے ووٹنگ رائٹس حاصل کریں اور بحیثیت امیدوار خود جو ہے وہ الیکشنز لڑے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے بغیر ہمارے فیصلے نہیں ہو سکتے تو جو اتنی بھی صوبائی اسمبلیاں ہیں قومی اسمبلی میں سینٹ میں سب میں ہماری مقصود نکشستیں ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے آئین کو خود بنا سکیں اور اس کی پاسداری کر سکیں جی مہم کیا کہیں گی آج کے اپنا تقریب کے حوالے سے یہاں پہ سیمینر کے نکات گیا کیا بچوں کو ٹریننگ بھی دی گئی سپیشل بچوں کو اور بڑوں کو اس حوالے سے کیا میسیج آپ تھا بیسیکلی آج کی جو ٹریننگ کا مقصد تھا وہ انکلوسیف پاکستان وہ یہ تھا کہ جو ہمارے پرسنگل دیسپلٹی ہیں ان کا جو سین آئی سی آل آئین آگے ہیں اس کے بعد ڈسیبیلٹی سرٹیفکیٹ آل آئین آگے ہیں اس کے بعد ایزا بوٹر کانڈیڈیٹ ہم کیسے اپلائے کار سکتے ہیں اور ہمارے کیا کیا حقوق ہیں جو کہ ہم مانگ سکتے ہیں اور قانون نے ہمیں کیا کیا دے دیئے جس کی اویرنس ہمیں بالکل بے لئیے تو اب اس ٹریننگ میں ہم نے بہت ساری اگائی دیئے جس سے کافی سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں بتاتا کہ جی کچھ اپس آگے ہیں جن کے درہو ایزا جو بیلٹی یوزر ان چیزوں کا کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم ایزا بوٹر کیسے کینڈیڈیٹ آسکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہر محکمے میں اب معذور فراز کا ہونا ضروری ہوگا اور وہ اس لئے کہ جب تک وہاں پر پرسنڈیڈیڈ نہیں ہوں گے تو تب تک انہیں نے پتا کہ ہماری ضروریات کیا ہے اور ہماری بیسک نیٹ کیا ہے تو اب ہر محکمے میں یہ انہوں نے کنفرم قرار دے دیا گیا ہے کہ جی پرسنڈیڈیڈیڈیڈیڈ کو رکھا جائے گا جسے ہمارے محاشرے میں اور زیادہ بہتری آسکتی ہے اور بہتر طریقے تھے ہم لوگوں کو اگاہ کر سکتے ہیں کے آیا بیسکر یوزر یا پرسنڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ کیتنا ان کا رول بنتا ہے اور وہ ایک کامیام معاشرہ تب ہی بنے گا جب ہم ان کو بھی امپاور کریں گے اور ان کو بھی سامنے لائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا قابلیت ہے اور آج یہ تی آئی پی کا پروجیکٹ تھا جو کہ آج جنلت ویلفر فانڈیشن کے زیر اتمام کیا جا ہے اور اس کے تھو ہم لوگ نے ایر ٹریننگ دیئے اور بچوں کے کھانا پروائیڈ ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جنلت ویلفر فانڈیشن کی طرف سے کچھ لوگوں کو بچوں کو تحاریف دیے جائیں گے اور بس ہم یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے لئے جتنا بھی بہتر سے بہترین امکار سکے اور لوگوں کو جتنی ہو سکے تو آج کی ٹریننگ کا یہی وقت تھا اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ایسے ٹریننگ کرواتے رہے جی میرے نام ڈاکٹر جانزی بزخر ہے آئی ایمہ چیئر میں ناف ایم پاور ویل فیر سوشائٹی جیسا کہ یہاں پہ ایک ایمنٹ اورگنائز کیا گیا ہے جن میں پرسن ویڈ ڈیسیبلٹیز کو اویر کیا گیا ہے کہ آپ نے ڈیسیبلٹی سارٹیفیکیٹ اپنا کیسے بنوانا ہے اور باقی جو ان کے لوازمات ہیں ان کے حوالے سے اور ہیومن رائٹس پرسن ویڈ ڈیسیبلٹیز کے کہ آپ نے اپنے رائٹس کے لیے سینٹس میں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اپنے حقوق کیسے مانگنے ہیں اور اپنی نشستیں کس طرح سے حاصل کرنی ہیں اس حوالے سے یہاں پہ ایک ایمنٹ اورگنائز کیا گیا ہے جس کے لیے ایم پاور ایوری ویل فیر سوشائٹی نے ان کو فری آف کاؤس جگہ پروائیڈ کی ہے اور یہاں پر الحمدللہ ان کی طرف سے کھانے کا ارینج بھی کیا گیا ہے اور پرسن ویڈ ڈیسیبلٹیز میں بیسیبل لوگوں میں بہت سارے تاہیف گفٹس بھی تقسیم کیے گئے ہیں آج کا ایمنٹ بہت اچھا ایمنٹ رہا ہے جس میں مسیمتیاز فاطمہ صاحبہ نے آویرنیس پروگرام دیا ہے میرا نام سیدہ نصیبہ ایم پیور ایوری ون کی میں پریزیڈنٹ ہوں آج جو ایورنیس پروگرام تھا سپیشل پرسنز کے لیے کے الیکشنز میں ہم پارٹیسپیٹ کس طرح سے کروا سکتے ہیں بچوں کو اور ان لوگوں کو جو سپیشلز ہیں اور ان کے حقوقز کیا ہیں یہ ایورنیس پروگرام تھا یہاں آج شفقت نے مزید کہا کہ مستقبل میں بھی جنرل ویلفر فانڈیشن آگیا ہی ورکشاب کا احتمام کرتی رہے گی ورکشاب کے احتتام پر جنرل ویلفر فانڈیشن کی جانب سے ورکشاب کے شرکہ کے عزاس میں زہرانہ دیا گیا اور شرکہ میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے ممنٹ ٹیم کے ساتھ آمیر سوہیل لاہور سٹی نیوز لاہور